بہن ہونا تم میری اس لیے میری پریشانی میں بہت پریشان ہو اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے اب تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا گیا اور ایک ہم بھائی بھائیوں وہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہو سکے تو مجھے ماف کر دیں رہا نینو پلیس پلیس بھائی جان آپ مجھے شرمندہ مت کریں پلیس اور آفرین بھائی کو ماف کر دیں وہ بہت پریشان ہے اسے پریشان ہونا چاہیے پلیس بھائی جان انہیں پریشان کر کے آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا تمہیں کیا لگتا ہے اسے ماف کر دوں گا تو مجھے سکون مل جائے گا نینو سکون تو مجھے تب بھی نہیں ملنا یہ جو پچھتاوے ہیں نا انہوں نے مجھے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے پری طرف مجھے زندگی سے سکون راحت سب کچھ ختم ہو چکا ہے تم پلیس اپنا خیال رکھنا بھائی جان آپ نہیں نہیں پلیس دیکھو میں اب تمہارے موں سے آفرین کا ذکر نہ سنو اسے تمہیں بھائی کی گزارش یا حکم سمجھو پلیس میری اس باپ کمانے ٹھیک ہے اگر وہ کہہ رہا ہے تو چلی جاؤ کوئی زندگی لئے اور اگر وہ کچھ دن بعد بھی نہیں مانے تو مان جائے گا جب وہ سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اس نے جذباتی فیصلہ کیا تھا ہمانی میں آفیس جا رہی ہوں دعا کی جائے گا میرا انٹرویو اچھا ہو ہاں بیٹا میری دعایں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں دیکھو بیٹا اگر لگن سچی ہو نا تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتے ہیں میں ذرا نینو کو دیکھ لوں کہ اس نے ناشتہ کیا یا نہیں وہ ایسے ہی بیٹھی ہوگی مجھے پتا ہے پہلی بار ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اب پتا نہیں آسو جھوٹے ہیں یا ان میں کوئی سچائی بھی ہے کر لو جتنا تن کرنا ہے مجھے آج تو تمہیں موقع مل گیا نا مجھ پر باتیں کسنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں تنس کرنے کا یا باتیں سنا لکھا تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو بس کہہ دیا ہے اسے ایک نہ ایک دن بھکار کو تمہاری سچائی تو پتہ ہی چلنی تھی بھکار بھی کافی ٹینشن میں تھے رات میں بہت ہرت ہے انہوں نے اپنی پریشانی تم سے شیئر کی ہاں اب ہمارے درمیان اتنی دوستی تو ہو گئی ہے کیوں مجھ سے چیزیں شیئر کر سکیں اب دوستی میں انسان اپنا دکھ اور سکھ تو شیئر کرتا ہی ہے نا اپنا خیار رکھنا آپ کے اور دعا کرنا کہ وقار کی نرازگی بہت جلد ختم ہو جائے اور میں یہ دعا کروں گی کہ ان کی نرازگی تھوڑی طویل ہو جائے تاکہ وقار اور میری دوستی تھوڑی اور گھیلی ہو جائے ٹھیک ہے بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے